من سب نبی جن فاقتلو سن رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا من سب نبی جن فاقتلو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامہین ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج میں ایک ایسے طبقے کے بارے میں بات کروں گا جو یہ کہتا ہے کہ نام اسے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر احتجاجی مظاہرے کرنا ریلیاں نکالنے سے ایک اس آگوں پر کیا فرق پڑتا ہے تو یہاں پر ایک سب سے پہلے میں ایک مثال پیش کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اس وقت تمام جانور روایتوں کے مطابق تمام جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کا طاعت ہے مثلا چڑیا چرن پرن تمام پرن دے اگر ایک اب چڑیا کی ہی مثال لے لیں اس چڑیا کے بارے میں اس کے کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے موں میں ایک پانی کا کترہ لے کر اٹھ گئے جاتی اور پانی کا کترہ لے کر آتی اور پھر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ایک کترے سے وہ آگ بجھ گئی ہوگی اسی طرح اگر ہم ناموں سے اس آرد پر نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں گستا خان کچھ سے کیا فرق پڑتا ہے حالانکہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس سے پوری دنیا کے گستا خان کو ایک پیغام جاتا ہے کہ مسلمان تمام مسئیبتیں برداشت کر سکتے ہیں تمام ظلم و ستم برداشت کر سکتے ہیں تمام مسائل جھیل سکتے ہیں لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے گستا خی بلکل برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح آپ جو ہے اس کو ٹریفک سے جوڑ دیتے ہیں حالانکہ امام مالک سے جب خلیفہ حارم رشید نے پوچھا کہ جب امت کے نبی کی گستاک یہ ہو تو جو ہے امت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے میدان میں آ کر تو عزت امام مالک رحمت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا امت کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کی گستاک سے بدلہ لے اور پھر حارم رشید نے پوچھا امام مالک سے اگر بدلہ نہ لے سکے تو کیا کرے تو امام مالک نے فرمایا اجتماعی طور پر مر جائے تو جب امت کو بدلہ نہ لینے پر اجتماعی طور پر مرنے کا امام مالک رحمت اللہ تعالی نے جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام حضریں فرما تھے کہ امت مر جائے تو اپنے یہ ٹریفک اور یہ چیزیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی نا اسی طرح ایک طبقہ وہ ہے جو سوشل میڈیا سے ٹیچ میں نہیں ہے تو جب یہ ریلیاں نکلتی ہیں تو اس طرح کے سے وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے ٹیچ میں نہیں ہیں جو موبائل فونس یوز نہیں کرتے نہ ٹی وی تک نہیں دیکھتے ایسے سے لوگ بھی موجود ہیں جب ریلیاں نکلتی ہیں تو ایک زادہ اور مزید لوگوں کو پتہ جلتا ہے ہاں کوئی بات ہوئی ہے تو جب معلوم کرتے تو پتہ جلتا ہے کہ ہمارے آقاو مولا کی شان میں گستا کی ہوئی ہے تو پھر مزید لوگوں کو اس کے رسول جوش مارتا ہے صحیح یہاں پر ہی آپ کو ایک بہت اہم بات بتا جائے جلوں اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ نامو سے رسالت پر ریلیاں نکالنے سے ہے متحدہ جا جی مظاہرے کرنے سے کیا ہوا اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے جو ہے لائف ٹی وی چینل پر موجود تھے ان کے برابر بیٹے شخص تھے ان کے لیڈر کے خلاف بات کریں ان کی گیرت دیکھیں آپ رسول اللہ علیہ السلام کی بات آئے تو ان کی گیرت مر جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ریلیاں نکالنے سے کیا ہوگا اور کرنے سے کیا ہوگا ان کے برابر میں بیٹے شخص نے ان کے لیڈر کے خلاف بات کی تو انہوں نے فوراں ان کے موپر تھپڑ رسید کر دیا تو وہاں پر ان کی گیرت جاگ گئی وہاں پر ذاتی مفادات شامل ہیں دنیاوی مفادات شامل ہیں اور جنہیں کبر میں آنا ہے جنہیں حشر میں کام آنا ہے ان کی عزت و ناموس کی جب بات آئے تو یہ لوگ کہتے ہیں ریلیاں نکالنے سے کیا ہوگا احتجاجی مظاہرے کرنے سے کیا ہوگا روڈ رستے بند ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات اور یہ سب ان کی بزدلی ہے یہ باتیں کر کے یہ لوگ اپنی بزدلی بلکل بھی نہیں چھپا سکتے یہ بات بلکل واضح ہے گستاخ خان جو ہوتے ہیں یہ گستاخیاں کرتے کیوں ہیں یہ گستاخی اکثر اس لیے بھی یہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں کہ مسلمان اب بھی اسی طریقے تھے اپنے آقا و مولا اپنے نبی سے پیغمبر اسلام سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اس سے یہ احتجاجی مظاہرے کرنے ریلیاں نکالنے سے ایک یہ بھی پوری دنیا کے گستاخ خان کو جواب جاتا ہے کہ جو ہے ہم لامو سے رسالت کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے اور اسی طرح ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے گستاخ کو معاف کیا تو اگر حضور علیہ السلام نے اپنے گستاخ کو معاف کیا تو وہ حضور کا اختیار تھا امتی کوئی اختیار نہیں بنتا کہ وہ حضور علیہ السلام کی طرف سے کسی کو معاف کرتا پھر ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے گستاخوں کو قتل کروایا عبداللہ بن ختل جو حضور علیہ السلام کا گستاخ تھا وہ قابع کی گلاف سے لپٹا ہوا تھا تو صحابہ اگرام نے عرص کی یا رسول اللہ وہ تو قابع کی گلاف میں لپٹا ہوا ہے وہاں پر اس نے پناہ لے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اختلو اس کو وہیں قتل کر دو تو یہ اس طرح کی بزدلی والی آپ اپنی بزدلی نہیں چھپا سکتے اگر میری بات اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا میری اس مثال سے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ لیکن اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر یہ بزدلی ہے جو بزدلی آپ اپنی نہیں چھپا سکتے حضور علیہ السلام کی تلوار مبارک پر ایک بڑا پیارا شیر لکھاتا کہ بزدلی ایک شرمندگی ہے اور آگے بڑھنا عزت ہے اور کوئی بھی شخص اپنی بزدلی کی وجہ سے تکتیر سے نہیں بچ سکتا تو جو اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں ان کو جو ہے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جب ان کی ذات کے بارے میں بات ہو یا ان کی لیٹر کے بارے میں بات ہو تو وہ آگ بگولہ ہو جاتے ہیں لیکن جب بات رسول اللہ عزت اسلام کیا ہے ان کو ٹریفک بھی یاد آ جاتا ہے ان کو ریلیوں سے کیا ہوگا ان گستا خان کو کیا فرق پڑتا ہے تو یہ تمام معاملات یاد آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم کی دولت سے معلومار فرمائے آمین بجاہ النبی العمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم